اسلام علیکم ویڈویس کیا حال ہے آپ کے میرا نام حدو اسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگو چھائستہ تو آج ہم بنانے والے ہیں انسٹنٹ سوپی نوڈلز تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ پانی دیں گے اس وقت ہمیں میڈیم فلیم رکھنی ہے اور اب یہاں پر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون چلی سوس اور کوارٹر ٹی سپون ہم یہاں پر ڈالیں گے کاری مرچ پاودر کوارٹر ٹی سپون نمک اور اب یہاں پر ہم ایٹ کریں نوڈلز کے ساتھ جو مسال آتا ہے وہ اور نوڈلز بھی ایٹ کر دیں گے اچھا آپ کو اگر ویڈی ٹی بلز بھی نوڈلز میں ڈالنی ہے تو آپ نوڈلز ڈالنے سے پہلے ویڈی ٹی بلز کو ڈال دیجئے جو بھی آپ کو ڈالنی ہیں جیسے مٹر ہو گئے آلو ہو گئے جو بھی آپ چاہتے ہیں اور وہ ڈالنے کے بعد آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت اور پڑے گی تاکہ آپ کی ویڈی ٹی بلز گلچ ہے آپ لوگ فلیم پہ ویڈی ٹی بلز کو گڑا لیے گا پانی زیادہ ڈال کے اب یہاں پر میں ہاف کپ وارٹر میں ایک ٹی بل سپون کون فلور ایٹ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے ڈیزول کر لوں گی اور اب پانی میں کون فلور ڈیزول کرنے کے بعد اس کو میں نوڈل میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس وقت ہمیں فلیم لو رکھنی ہے اور کنٹینوسلی سپون چلاتے رہنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سو ٹھک ہو چکا ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں اور جتنی بھی سپائسز ان کو اپنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ریسپی ان لوگوں کے لئے پرفیکٹ ہے جن کو رات میں اچانک سے بھوک لگ جاتی ہے وہ نوڈلز کھانا بھی فر کرتے ہیں تو آج رات جب آپ لوگوں کو بھوک لگے تو یہ والے نوڈلز شائع کیجئے گا اور مجھے فیل بیک دینا بالکل بھی منبول دے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تھی بس فلیم آف کر کے میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے تو ہمارے انسٹنٹ سوپی نوڈلز ریڈی ہیں اس کو میں نے بوئل ایک کے ساتھ گھرنے کیا ہے اور اس پر تھو اس ہی میں نے چیلی سوس سویا سوس اور اب میں یہاں پر اس پر سپرینکل کر دوں گی بلک پیپر پاورڈر یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور سردیوں میں رات میں کھانے میں تو اس کو بہت مزا آتا ہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کامن کرنا بلکوش بھی من بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جنلی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اوکی اللہ حافظ